پاکستانیوں کے لیے آج کی سب سے بڑی خبر یہی ہے کہ جی مسلح فوج کو مشرقی سرد پر ہائی الیرٹ کر دیا گیا ہے میرے خیال میں جب تک موڈی پرائیم منسٹر ہے ہم ہر وقت الیرٹ پر ہونا چاہیے مصدقہ ذرائع اور بالخصوص فورن منسٹر شامع امد قریشی صاحب خود اس حوالے سے ہمیں آگاہ کر چکے ہیں اور اسی تناظر میں عسکر حکام بھی پاک فوج کو سردوں پر وہ کمل طور پر ہائی الیرٹ کر چکے ہیں سب سے پہلے تو یہ تناظر بہت ریل ہے اس میں کوئی شک کسی بھی پاکستانی کو نہیں ہونا چاہیے مرشکر دوستو یونیز میں آپ کا سواگ دے تو آج آئے ہم ایک اور نیوز کے ساتھ جہاں دوستو آپ اس وقت دیکھ پاؤں گے پاکستان میڈیا پھر بھی کتنا در رہا ہے بھارت سے جہاں دوستو بھال فلال پاکستان سے یہ نیوز آ رہی ہے کہ پاکستان کو اس طرح کا در لگ رہا ہے کہ انڈیا کبھی بھی پاکستان کے اوپر حملہ کر سکتا ہے اس کی وجہ سے پاکستانی کت کی پاکستانی آرمی کو اس کے بارڈر پر تینات کر دیا ہے جہاں دوستو یہ وقت چلا ہے کہ پاکستانی آرمی کو بارڈر پر تینات کر کے ان کو بتا جا رہا ہے کہ انڈیا ان پر کبھی بھی حملہ کر سکتا ہے سو بی پرپیرڈ تو سب سے پہلے آپ اس وقت کو پورا دیکھیں ہم آپ سے انتویے بات کریں گی دھنیا واد سیاستدان تو غالباً اہمیت نہ دیں لیکن پاکستانیوں کے لیے آج کی سب سے بڑی خبر یہی ہے کہ مسلح فوج کو مشرقی سرط پر ہائی الیٹ کر دیا گیا ہے کچھا ہے کہ مشکلات کے شکار بھارت جو ہے پاکستانی سرط پر کوئی مہم جوئی نہ کر دے اور یہ کچھا جو ہے بے بنیاد بھی نہیں کیونکہ ماضی میں ایسا ہو چکا ہے اسی لیے صرف فوجی کا کام جو ہے ہر دم چوکرنا رہنا نہیں بلکہ یہ ہر پاکستانی کی ذمہ داری ہے کیونکہ جنگیں جو ہیں صرف فوج نہیں بلکہ قوم لڑتی ہے مسوہ صاحب آپ سے اگر اجازتیں بات شروع کرتے ہیں کہ جی داخلی سیاست میں تمہارے سیاستدانوں کی جو ترجیحاتیں بالکل الٹ ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت کی طرف سے مہم جوئی کے امکان بہت زیادہ ہے فوج کا ہائی الیٹ پر جانا کس چیز کی نشاندہ ہی کرتا ہے لیکن جب تک کوئی کریبل اور بہت کنفرم انٹرینس نہیں ہوتی فوج اتنا بڑا قدم نہیں اٹھاتی کیونکہ فوج سارے پولرٹ پر جانا بائی سیلف سیسول بھی ہے سینکس ان فائل کے لیے فانانشلی بھی سیسول ہے کنٹری کے لیے اور آج کے حالات میں جب پاکستان اندنین طور پر بھی ایک عجیب قسم کے خلقشار کا شکار ہے یہ معاملات اور ہی دکھ جاتی ہیں فرحال فوج پاکستان نے جو ان کو مشن دیا ہے قوم نے اس میں مطابق اپنے آپ کو تیار رکھا ہے پاک فول لیکن ہماری اپنی کمزوری ہیں جو سب کو بتائیں اس پہ میرے خیال میں آج ہم بات نہیں کریں گے لیکن فوج تیار ہے سفارتی محاصل پر پاکستان کو کیا انیشیٹیو لینا چاہیے جی لیکن یہ سیدھی سادھی بات یہ ہے کہ اگر ہم آج الیٹ پہ ہیں تو یہ ایک ٹیکنیکل بات ہے میرے خیال میں جب تک موڈی پرائیم منسٹر ہے ہم ہر وقت الیٹ پہ ہی ہونا چاہیے نمبر وان دوسری چیز یہ ہے کہ وہ ہمیں اٹیک اس لیے نہیں کرے گا کہ ادھر وہ کچھ خامیاں دیکھ رہے ہیں کمزوریاں دیکھ رہے ہیں پاکستان میں وہ اس لیے بھی نہیں کرے گا کہ ہی از ان ٹربل آج کل جو ہو رہا ہے ہندوستان میں وہ ہمیں اٹیک کرے گا کہ پاکستان کو ختم کرنے کے لیے اور یہ اس کا اور وہ کہہ چکا ہے کہ یہ اس کا فار موسٹ فار موسٹ کنسرن ہے کہ میں نے خود جا کے دوہزار سترہ میں جب ہی بھی وہ بنگلہ دیش گیا تھا وہ اوارڈ لینے کے لیے تقریر میں کہا اگزیکلی کہ اس کا کیا رول تھا ان دی ایس پاکستان کرائسس اور کتنا وہ خوش تھا اور کیسے اس نے ڈسکرائب کیا کہ میں نے ہمارے آر ایس ایس بندوں کو ٹرین کیا اور اگر وہ زندہ رہت اور وہ یہ بھی کہا کہ اگر میں ایک چیز سے اپنی زندگی میں میں کہہ سکتا ہوں کہ آئم پراؤڈ آف وہ یہ ہے کہ میں نے دو لخ کیا پاکستان کو اور اب میرا آدھا کام پورا ہو گیا ہے دیکھئے بیٹنگ اپ آن پاکستان وہ کہتے ہیں نا اس میں سے تو دوہزار اٹھارہ کا الیکشن اس نے اسی لیے جیتا نا کہ وہ دوہزار وہ جو بالا کورٹ کا جو ایکشن تھا اس کو انڈین میڈیاب نے پورٹری کیا کہ ایسے بہتری اس سے بہتر کیا آٹریک ہے اور یہ وہ تو وہ دیکھتا ہے کہ اس ایلیکٹورل گولڈ اور خود اس کا فور موس پرائیوریٹی ہے کہ پاکستان کو ختم کرے آخر ان بھارت اس کو ایڈوانس کرے یہ تو بڑا آپ جی میں کہہ رہا ہوں بڑا آپ نے جو کہتے ہیں کہ پن پوائنٹ کیا جو اصل ایشو ہے کہ صرف مطلب پولٹیکنگ نہیں ہو رہی بلکہ اس کا وہ اپنا مذہبی فریضہ سمجھ کر جو اس وقت بھارتی جندہ پارٹی اور اس کے جو رہنما ہے وہ یہ سیاست آگے بڑھا رہے ہیں آر ایس ایس کی سیاست آگے بڑھا رہے ہیں کمر چیما صاحب اور یہ اس پورے سیاق اس سباق کو اگر ہم نظر میں رکھیں کہ جی بھارت کا الٹیمیٹ گول کیا ہے مطلب ہے یہ ازلی دشمنی کا جو ہمارے ہیں کہا جاتے ہیں جس پہ بہت سارے لوگوں کو یقین نہیں آتا کہ بھارت ہمارا ازلی دشمن ہے بہت سارے اس مراد ہمارے چھوٹے سے طبقے کو تو یہ جو ایشو ہے چاہیے اور دوسری جو چیز مجھے نظر آتی ہے کنسسٹنسی سے مراد یہ ہے کہ جب کبھی بھارت ہمیں موقع دیتا ہے تو ہم بات کرنے کے لیے تیار ہونے کی کوشش کرتے ہیں ہمیں ایسا نہیں کرنا دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ مجھے کلیکٹیو اپروچ نظر نہیں آری جی پاکستان سے کیونکہ جس طرح بھارت کو دیکھ لے وہ کلیکٹیو دیکھ لے ہمیں وہ ہمیں سب مل کے دیکھتے ہیں ہم ان کو جو ہے وہ جو یا حکومت پاکستان میں آتی ہے وہ دیکھتی ہے یا قومی ادارے دیکھتے ہیں کنی اور بیرونی محاص پر اب تک کی سب سے بڑے خبر یہ ہے کہ پاکستان کو بھارتی جاریت کا خطرہ ہے مصدقہ ذرائع اور بالخصوص فورن منسٹر شامع امد قریشی صاحب خود اس حوالے سے ہمیں آگاہ کر چکے ہیں اور اسی تناظر میں دراما رچا سکتا ہے پاکستان میں ہائی ہے اور ایسے میں ہمیں یہ تھرٹ الڑڈ بھی مل گئے ہیں اگر اسپلی حکام کی جانب سے پاک فاج کو ہائی الڑڈ کیا گیا مطلب یہ کہ کچھ مصدقہ اطلاعات ہیں جس کی بینہ پر اس طرح سے یہ فیصلہ کر دیا گیا اور انسٹرکشنز آگے دے دی گئیں ہم نے دوزار سولہ میں بھی دیکھا سرجیکل سٹرائٹ پھر ہم نے کوئی شک کسی بھی پاکستانی کو نہیں ہونا چاہیے اس لیے کیونکہ بھارت بڑے عرصے سے ڈپلوماتک سطح کے اوپر انٹیلیجنس سطح کے اوپر اپنے جو بیسکلی ایک اپنے سوری میں دیکھی لیا پاکستان میڈیا کس طرح بوکلا گئے ہے انڈیا کے در سے جہاں دوستو یہ وہی پاکستانی لوگ ہیں یہی وہ آتنکوادی لوگ جو پہلے انڈیا کے اوپر اٹک کرتے ہیں آتنکوادی اٹک کرتے ہیں اور پھر بعد میں کہتے ہیں ہم نے ہی انڈیا کے اوپر آتنکوادی اٹک کیا تھا پھولوہ میں جو کارنامہ ہوا تھا اس کے پیچے ہم ہی ہے اس میں ہمارے جیت ہے اس میں ہمارے پورے قوم کے جیت ہے ایسے پاکستان کے منسٹر اس چیز کو ایکسٹ بھی کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد میں جب انٹرنیشنل پہ بہت زیادہ تھوٹی ہوتی ہے اس کے بہت زیادہ پاکستان کے بیٹھ جاتے ہوتی ہے تب یہی لوگ جو کہتے ہیں ہم تو وکٹم ہیں آتنکواد کے ہمارے اوپر انڈیا آتنکواد فیلاتا ہے یہ دوستو یہ وہی لوگ جو پہلے آتنکواد ایکسپورٹ کرتے ہیں اور پھر وہی آتنکواد پاکستان میں جب آتنکواد فیلاتے ہیں پاکستانی میڈیا کی بس کوئی نیوز نہیں ہے تو ان کا بس کام یہی چل رہا کہ پاکستانی گورنمنٹ یعنی پاکستانی آوام کو ڈرہا کے رکھنے یعنی کی انڈیا ان کے اوپر وار کریں گا ایسے کچھ جھوٹی نیوز بتا کر خود کے چینل کی ٹی آر بھی بڑھانے کام کرتے ہیں یہ پاکستانی لوگ جیسی کہ آپ سب کو پتا ہی ہے انڈیا کی چینل کوئی بھی پاکستانی نیوز کی بارے میں یا پاکستان کی منسٹر کے بارے میں کوئی بھی نیوز انڈیا کی ٹی وی چینل پر چلتی نہیں ہے دوستو لیکن پاکستان کی نیو چینل پر انڈیا کی بارے میں بات کرنا موڈی کی بارے میں بات کرنا بیجی کی بارے میں بات کرنا کانگرس سرکر کے بارے میں بات کرنا یہ تو آمسہ ہو گئے دوستو جیسی کہ آپ کو سب کو پتائی ہے پاکستانی میڈیا صرف انڈیاں سٹوری کو ہی فالو کرتے ہیں ان کے پاس ان کے دیش میں کیا ہو رہا ہے پاکستان کی گورنمنٹ کیا کھاپلا کر رہے ہیں پاکستانی عوام کس طرح بھکی مر رہی ہے اس کے بارے میں ان کو دیکھنی کے لئے ٹائم نہیں اور ان کے پاس اتنا ہمت بھی نہیں میرا ان پاکستانیوں نے اتنا ہی کہنا ہے کہ تم سب سے پہلے اپنے آپ کا دیکھو اپنے دیش کے بارے میں سوچو اپنے گوری عوام کے بارے میں سوچو پھر بعد میں آنا انڈیا کے بارے میں بات کرنے کے لئے تو ویڈیو بسند آجائے تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینل پہنے ہو تو سبسکرائب کر دینا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں دھنیواد